اسلام علیکم پی کے ٹوائنٹی فور جاب کی درف سمیہوں اسمائل آب باس دوستو پاکستان رینجر کے اندر بہت بڑے پیمانے پر برتی آگئی ہے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی پوسٹ ہیں آپ کے پاس کتنی تعلیم ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے کیا طریقہ کار ہے آپ لوگ کو کوئی سیبتی کتنی دی جائے گی کمپلیٹ انفرمیشن آج کے اس ویڈیو کے اندر موجود ہے اگر آپ لوگ بھی جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ لوگ ایک صحیح ویڈیو کے اوپر آ چکے ہیں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کر لیتے ہیں تو آپ لوگ پاکستان رینجر کو جوائن کر سکتے ہیں تمام تر ڈیٹیلز کے لیے اور دوستو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل کے اندر آنا ہے اور گوگل کے اندر آپ نے سرچ کرنا ہے پی کے ٹوائنٹی فور جابز جو ہی آپ لوگ سرچ کریں گے ٹاپ پر ویب سائٹ آجے گی ویلکم ٹو پی کے ٹوائنٹی فور جابز ڈاٹ کام آپ لوگ نے اس کو پر کلک کرنی ہے جو ہی آپ لوگ اس کو پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے کہ آپ نے سکرول ڈاؤن گر کے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے رینجر جاب وال ایکن کو پر کلک کرنی ہے جو ہی آپ لوگ اس کو پر کلک کریں گے فرسٹ نمبر پر پوسٹ آجے گی پاک رینجر جاب دو اتر بائس جاب دو اتر بائس آپ نے اس کو پر کلک کرنی ہے جو ہی دو سو آپ لوگ اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں پر اس کی کمپلیٹ انفرمیشن آجے گی اس جابز کی جاب لوکیشن کے بات کی رہا ہے لاہور پنجاب پاکستان ہیں ڈیلی نوائل وقت نیوز پیپر ایڈ کے اندر یہ اخبارش دیار پبلک ہوئے جاب دے فول ٹائم ہیں تعلیم آپ کے پاس مستر ایم بی بی ایس ہونے چاہیے پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی لاسٹ ایڈ انتیس اگر دوزار بائس سک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن گر کی نیچے آتے ہیں یہاں پر دو سو پوشٹیں دی گئی ہیں سب سے پہرے نمبر پر جو پوشٹیں میڈیکل سپریڈنٹڈ کی پوشٹیں پندرہ سال کے ایکسپیرینس ہونے چاہیے ایم بی بی ایس تعلیم ہونے چاہیے اور ایڈ پچاسی ایر تک ہے سپیشلسٹ کی پوشٹ ایم بی بی ایس تعلیم ہونے چاہیے ایکسپیرینس دس سال اور ایڈ لیمیٹ پند تالیس ایر تک ہے ڈیپٹی میڈیکل سپریڈنٹڈڈ کی پوشٹیں کوالیفیکیشن آپ کی ایم بی بی ایس پی ایم ڈی سی پان سال کے ایکسپیرینس اور ایڈ لیمیٹ فورٹی فائی فی ایر تک ہے اور اس کا اب ہم میٹرین کی پوشٹ ہے تعلیم بی ایس بی ایس سی اور دس سال کے ایکسپیرینس فورٹی فائی فی ایر ایڈ لیمیٹ ہے چیف میڈیکل افیسر ایم بی بی ایس تعلیم ہونے چاہیے دس سال کے ایکسپیرینس ہونے چاہیے سینئر میڈیکل افیسر کی پوشٹ ایم بی بی ایس تعلیم ہونے چاہیے سٹیٹیکل افیسر ماشٹر تعلیم ہونے چاہیے میڈیکل افیسر ایم بی بی ایس تعلیم ہونی چاہیے میڈکو لیکل افیسر ہے کولیفیکیشن ایم بی بی ایس ایکسپیرینس تین سال کا اس کا ناوہ لیڈی میڈیکل افیسر کی پوسٹ ایم بی بی ایس تعلیم ہونی چاہیے اور سپیٹ ٹیرپیسٹ کے پوسٹ ہے اور اس کے لیے تعلیم ایم ایم ایڈ گریچویٹ ڈپلومہ ایم ایس بی ایس اور بی ایسی ہونی چاہیے ایڈ لیمنٹ تھرٹی فائی فیئر تک ہے اور لاسٹ نمبر کے اوپر دوستو فارمیسٹ کی پوسٹ ہے اور کوالیفیکیشن آپ کے پاس ریلیونٹ ہونی چاہیے یہ ایڈ لیمنٹ تھرٹی فائی فیئر تک ہے سکرول ڈاؤن گار کی نیچے آتے ہیں اپلائی پروسیڈر اور اسی نیچے یہاں پر آپ لوگ دیا اس اتنا اخبارش تیار موجود ہے یاد رکھیں دوستو صرف پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور جس بھی پوسٹ کے لیے آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ لوگ انہیں کوالیفیکیشن اور ایڈ لیمنٹ چیک کر لیں یا اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ایک ریٹیر کے آپ کے فلفل ہے تو آپ نے صادق کارس کے اوپر درخواست رکھنی ہے اور اس کے ساتھ دوستو آپ لوگ انہیں کومیشنانک دیکارڈ، ڈو میسائل، دو عدد آلیہ، پاسپورٹ سائی، تصویر، تعلیمی اصناد اور تجربے کے اصناد تصدیق شدہ آپ لوگ انہیں اٹیج کرنے ہیں اور چار عدد آپ لوگ انہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصدیق شدہ دستویز چار عدد اور ممبائل نمبر اسامی کا نیم یا آپ لوگ انہیں صادق کارس کو اوپر واضح طور پر درش کرنا اور باقی کا زیادہ آپ لوگ انہیں صادق اٹیج کرنے ہیں اور جہاں پر میں نے کرسا رکھ ہوا یہ پتہ اس پتے کو اوپر آپ لوگ انہیں اپنی درخواست پہنچا دیلی ہیں لاؤس ڈیٹ سے پہلے پہلے باقی دوستو اپلائی اگر آپ لوگ کو آج سے درخواست دیکھنے کا طریقہ کار نہیں پتا تو میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا ایک بٹن اینڈ سکنین اور ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو ویڈیو اچھلے ہی ہوگی اور اگر آپ کے اس ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوٹ سکتے ہیں ڈی جی ایس میل اپ باز کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ